معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا افسوسناک معاملہ ہے کہ انتہائی نجی نویت کی جو معاملات تھے وہ نکل کر گھر کی چار دیواری سے نکل کر عدالت کی دہلیز پر آ گئے ہیں اور عدالت کی دہلیز پر جب وہ آئے ہیں تو پتہ لگا ہے کہ اس میں کس کس کو اعدام آئیت کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل ڈسکورس نیشنل ایشو نہیں ہے لیکن بعض پرسنالٹیز کے اوپر یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ جو ذاتی زندگی میں ان کی شاید طریقہ کار کچھ اور ہوگا لیکن باہر وہ مدینہ کی ریاست بنانا چاہیں گے اور ذاتی زندگی میں جب وہ والیشن کریں گے ریلیجن کی تو پھر میں خال میں لوگ ڈسکس کریں گے حال دو کہ میں اس کو ڈسکس کرنا اتنا ہے اہمی مطلب عزاز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سیاسی بیانیاں اصل میں ٹکراؤ رکھتا ہے ان کی ذاتی زندگی سے اس لیے اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے مضمل یہی تو مسئلہ ہے نا کہ آپ جو پریچ کر رہے ہیں آپ اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہاتھ میں تصویح پکڑ کے جو گفتگو کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے اور آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں جو الزامات آپ کے اوپر آئید کر رہے ہیں وہ انٹائر ہی کچھ اور ہے تو یہ جب دوگلا پن آتا ہے یہ ایسا ہی ہے کہ ہمارا کوئی مذہبی رہنما وہ باہر تو مذہب کی باتیں کرے لیکن اپنی ذاتی زندگی میں شراب پی رہا ہو مجھے کسی کے شراب پینے پر یقینی طور پر کوئی اطراف نہیں ہے لیکن اگر کوئی مذہبی رہنما جو مذہب کی پریچنگ کرتا ہے اور شراب پیے گا تو میرے خیال میں مجھے ہونا چاہیے اور ساری سوسائٹی کو بھی ہونا چاہیے کہ یہ کلیچ کچھ کرتا ہے کرتا کچھ ہے تو یہ جو اصول ہے وہ سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئی پہ بھی نافذ ہوتا ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں اور ان کی ذاتی زندگی بلکل مچھادم ہیں ان کی خیالات سے آتا ہے